اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ ابھی بھی جاری ہے یوڈ کے اٹھاروے دن کے بات کرے تو گازہ پر کہر بن کر آئی ڈی ایف ٹوٹ پڑی ہے آئی ڈی ایف آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی وہ ایجنسی جو کی لگاتار اپنی اور سے کوشش کر رہے ہیں کہ حماس کو سبق جل سے جل سکھا جائے حماس بھی گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اسرائیل پولیس نے دو آتنگوانیوں کو گرفتار بھی کیا یہ جانکاریں ملی ایران نے ہیوئن میں پھر سے فلسٹین کا سمرتن کیا ہے میڈل اسٹ آئی امریکہ کے ایف سکسٹین لڑاکوں بیمانوں نے بھی اپنی اور سے اب کام کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو ایف سکسٹین بیمان ہے یہ لڑاکوں بیمان آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ شکتی شالی ہیں امریکہ بریٹین فرانس کینیڈا اور اٹلی کے نیتاؤں نے بھی فلسٹینی آٹنگوانی سموہ حماس کے خلاف خود کی رکشہ کرنے کے اسرائیل کے ادھکار کا سمرتن پہلے ہی کر دیا تھا حالانکہ انہوں نے اسرائیل سے انتراستی مانویے قانونوں کا پالن کرنے اور ناغریکوں کی سرکشہ سنیشت کرنے پر لگاتار آگرہ کیا تھا اور دوبارہ دو رہا ہے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کی اور سے کینیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹروڈو، فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو، جرمنی کے چانسلر اولاف سولت اور اٹلی کی پردھان منتری جورجیا، میلونی اور بریٹین کے پردھان منتری ریشی سنک سے فون پر بادشت کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے رائیوار کو ایک سہنگ تو بیان جاری کر یہ بات کہی بیان کے مطابق نیٹاؤں نے اسرائیل اور آتنگباد کے خلاف خود کی رکشہ کے اس کے عادقار کے پرتی اپنا سمرتھن تو دھورایا انہوں نے اسرائیل سے ناغرکوں کے سرکشہ سنشت کرنے اور انتراستی مانوی قانون کا پالن کرنے کا بھی آوہر کیا حماس کے آتنگبادیوں کی اور سے اسرائیل پر ساتھ اکتوبر کو حملہ کی جانے کے بعد سے دونوں پکشوں میں یعنی دونوں جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سنگھر چاری ہے اسرائیل نے سال دوزار ساتھ سے گازہ پٹی پر حکومت کر رہی آتنگبادی سمو حماس خلاف بڑے پیمانوں پر جوابی حملے شروع کر دیئے اور یہ جنگ ابھی بھی جا رہی ہے بیچ بیچ میں تھوڑی شانٹی بھالی ہوتی ہے لیکن حماس ماننے کو ٹیار نہیں ہوتا اور کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اسرائیل بہت زیادہ غصے میں نظر آتا ہے اور یہ اس بار بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پوری دنیا کے نظر اس ید پر اس جنگ پر چڑے ہوئی ہے ساتھ اکتوبر کا وہ دن آپ کو شاید یاد ہوں جب یہ خبر سامنے آئے تھی حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل اور فلسطین کے آتنگی سنگتن حماس کے بیچ یہ جنگ لگاتا چل رہی ہے یہ جنگ کب ختم ہو گئی ہم نہیں بتا سکتے لیکن اطلاع ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ جنگ اور بھیشن ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیل اب بہت زیادہ بڑی چہتاونی کے ساتھ ید میں حماس کے خلاف کا روائی کر رہا ہے کب ختم ہوگی جنگ اسرائیل کس سمرتھن میں کون کب ہوگا آمن چین کس کو ملی بھارت سے رہا ان دنوں حماس اسرائیل کی لڑائی نے مدھکوب میں بھوچال لا دیا ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی بھی جنگ کے جو خافناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے اس سب ہی کو ہلا کر رکھ دیا حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہوئی اس جنگ میں اب اسرائیل حماس کے قبضے والے غازہ پٹی پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے ایسے میں اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ پر پوری دنیا کی نظریں ٹھکی ہوئی اسرائیل تابر توڑ حماس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے اسرائیل کے پردارمیتری بینجمن نیتنیاہو نے پہلے ہی سپشٹ کر دیا ہے کہ حماس سے یہ پوری طرح سے خاتمے کے بعد یہ لڑائی بند ہوئی ایسے میں اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ دن پرتیدلی خوفناک ہوتی جا رہی ہے ایک طرف جہاں حماس کو ایران سمیت کئی انیسلامی دیشوں کا سپورٹ مل رہا ہے تو وہیں اسرائیل کے سمرتن میں اماریکہ فرانس سمیت کئی بڑے دیش امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اماریکی جنتہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے اربو ڈالر فرش کرے تاکہ وہ حماس سے لڑ سکتے اس کے ساتھ ہی اماریکہ نے اسرائیل کو سینی سہیتہ بھی دی آئیو جانتے ہیں اماریکہ سے کتنی سینی سہیتہ ملی امریکہ نے بیٹے کچھ سالوں میں اسرائیل کو دنیا کی سب سے انت سینہ میں سے ایک بنانے میں مدد کی امریکی پانچ کی مدد سے اسرائیل اپنی سینی اطافت کو مضبوط بناتا ہے ریپورٹ مطابق امریکہ نے سال 2022 میں اسرائیل کو 4.8 ارب ڈالر کی مدد دی امریکہ 2023 کے شروعات سے اب تک 3.8 ارب ڈالر کی آردھک مدد دے چکا ہے سال 1943 اور 2023 کے بیچ اسرائیل امریکہ سے لگ بھگ 263 بلین ڈالر پراب کر چکا ہے ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے حوائی حملوں سے فلسطین کے غازہ میں کافی تواہی مچی ہے محلاؤں اور بچوں سمیت کافی لوگوں کی جان گئی ہے ایسے میں بھارت بھی فلسطین کی مدد کے لیے آگے آیا ہے بھارت نے فلسطین کو مانوی ایساہتہ بھیجی ہے جہاں غازہ پٹی میں ہزاروں کی سنکھیا میں فلسطینی مارے گئے ہیں اسرائیلی سینہ نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے سیماوں کو بند کر رکھا ہے کھانے پینے کی دکت ہو رہی ہے بھارتی وائیو سینہ کا C-17 گلوپ ماسٹر لگ بھک 6.5 ٹین میڈیکل اور 32 ٹین ڈیزاسٹر ریلیف سامگری لے کر مصر پہنچا جس میں دوائیں سرجیکل سامان تمبو سلیپیم بیک ترپال سوچتہ سویدھائیں جل شدھی کرن ٹابلٹ سمیں انہیں ضروری وست ہوئے شامل اسرائیل اور حماس کی بھی جیسے جیسے یود آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اسرائیل یود میں بڑھت بناتا جاتا ہے اسرائیل پہلے جہاں غازہ پٹی پر حماس کے ٹھکانوں کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا اب اس نے ویسٹ بینک میں حماس کے ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے ہیں کل اسرائیل کی سینہ نے قبضے والے ویسٹ بینک میں ایک مسجد کے انڈرگراؤنڈ ایریا پر ہوای عملہ کیا جس میں کتھت طور پر ایک آتنک وادی سیل تھا اسرائیل نے غازہ کے ساتھ ساتھ لیبنن میں بھیج بلہ کی چھکانوں پر حملے کی غازہ میں اب تک چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن اسرائیل میں یہ آکڑا ایک ہزار سے زیادہ کا بنا ہوا ہے اماریکہ سمیتی اور اربیہ دیشوں نے اسرائیل کو نصیحت دی ہے کہ غازہ پر حملوں کے وقت ناغریکوں کی سرکشک دھیان رکھیں